السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ کھاریت سے ہوں گے تو آج کا ڈیزین بہت ہی خاص ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پیارا ڈیزین ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو اس وڈیو میں مکمل بتاؤں گا تو آپ نے وڈیو مکمل دیکھنی ہے انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا طریقہ بتاؤں گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کے بٹن کو پس کر لیں اگر آپ کو دوسرا قابعہ دوستو وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سب سے پہلے بکروں پیسٹ Poll کر لینا ہے تو اس کا یہی جو کونہ ہے یہ دیکھیں یہ والا کونہ جو ہے جو ہے ہم نے تقریباً ایک سیٹ اس کی رکنی ہے ڈیڑھ انچ یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ وڈی سیٹ ہم نے تقریباً ایک انچی رکھ لینی ہے تا یہ لین لگا لینی ہے達 تو اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کر لینا ہے تو باقی کا حصہ جو کف کا ہے وہ ہم نے پیسٹ کر لینا ہے اسی طرح دوسرے کف کو بھی پیسٹ کر لینا ہے تو یہ کونے جو ہے اس کے ہم نے پیسٹ نہیں کرنے اس کو اوپر کی طرف ہم نے فولڈ کر لینا ہے جب ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو یہ جو کونے ہے یہ دو سو ہم نے اوپر کی طرف موڑ لینے ہیں تاکہ یہ والے جو حصے ہیں اس کو ہم نے پیسٹ نہیں کرنا باقی سب بکرم کو ہم نے پیسٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے جو دوستو آپ یہ دیکھ لیں تو یہ ہم نے پیس کٹنگ کر لینا ہے اس کونے کے آگے سے جو پیس ہے اس کو ہم نے برابر رکھ کے کٹنگ کر لینا ہے تو اس کے آگے میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا کنٹراس کپڑا کنٹراس پیس ہم کیسے لگائیں گے وہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اس طرح تو یہ کنٹراس پیس ہے میں اس کو یہ کنٹراس کپڑا لگا رہا ہوں تو اس طرح یہ دیکھیں کپڑے کے بلکل برابر رکھ کے جو ہم نے کٹنگ کیا ہے تو اس کے بلکل برابر رکھ کے یہ کنٹراس کپڑا ہم نے لگانا ہے تقریباً ایک سوتر کا ہم نے یہ مارجن رکھنا ہے کپڑے کا ایک سوتر کا ہم نے دبا لینا ہے یہ دیکھیں زیادہ دبا نہیں لینا تقریباً ایک سوتر کا تاکہ یہ جو بکرم ہے اوپر صحیح طریقے سے پیسٹ ہو جائے تو اس طرح ہم نے یہ کپڑا لگا لینا ہے دوستو سب کو اسی طرح کپڑا یہ لگانا ہے کنٹراس پیس یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ سب کو لگا لینا ہے کنٹراس کپڑا تو اس کا جو اندر مارجن لیا ہے سلائی کا یہ والا تقریباً ہم نے ایک سوتر مارجن لینا ہے ایک سوتر دبا لینا ہے تو اسی طرح سب کو پیس لگا لینا ہے یہ کنٹراس کپڑے کے تو آگے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں سب کو اسی طرح لگانے ہے یہ پیس تو بین کو بھی دونوں طرف ہم نے یہ کنٹراس پیس لگا لینا ہے بہت ہی آسان ڈیزین ہے یہ آپ دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو مکمل بتاؤں گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اس کو اس طرح ہم نے پیسٹ کر دینا ہے یہ جو حصہ ہے کونے والا اس کو ہم نے اس طرح پیسٹ کر دینا ہے اس طریقے ساتھ تو یہ جو ہمارے کنٹراس پیس ہیں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس طرح سب کو پیسٹ کر لینا ہے تو یہ جو کنٹراس کپڑا جو لگایا ہے کونے پہ تو اس کا طریقہ یہ ہے ہم نے اس طرح اس کو ٹیچ کرنا ہے سلائی کے ساتھ یہ دیکھیں بین کے اوپر دونوں طرف بلکل ایک جیسا یہ پیسٹ لگایا ہم نے تو آگے میں آپ کو اس کے اوپر اینکر لگانے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے اینکر کی سلائی کیسے لگانی ہے تو پہلے اس کا پیسٹ جو ہے بلکل ایک جیسا کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے سلائی شروع کرنی ہے اینکر کی ریشم داگہ ہم نے بھر لینا ہے فرقی میں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فرقی میں تین داگے ہم نے بھر لینا ہے تو میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتا ہوں یہ ریشم داگہ ہے یہ دیکھیں کچھ ہی طرح ہم نے یہ سلائی لگا لینی ہے تقریبا ایک پیر کے فاصلے کی راکے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے تو دوستو یہ سلائی کے ساتھ بلکل ایک پیر کا ہم نے یہ فاصلہ چھوڑنا ہے سلائی کا تو یہاں سے ہم نے یہ سلائی ختم کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ سلائی لگا لینی ہے تو دوسری صلائی ہم نے کیسے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ جو صلائی ختم کی ہے اس کے آگے یہ دیکھیں اس کے آگے ہم نے ڈیڑھ انچی کا نشان لگا لینا ہے تقریباً یہ جو ڈیڑھ انچی کا غیب ہم نے ڈال لینا ہے اس طرح دوسری صلائی لگانی ہے تو جو نشان لگایا ہے اس کے بالکل نشان کے اوپر رکھے یہ صلائی ختم کر لینی ہے تو یہ والا تقریباً ڈیڑھ انچی کا ہم نے یہ فاصلہ ڈال لینا ہے دوسری سلائی سے یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ انچی کا فاصلہ ہم نے ڈالنا ہے تو اس کے دھاگے جو ہیں اس کو ہم نے لاک کرنا ہے گیرہ لگا کے تو پٹی کا بھی یہی طریقہ ہے دوسری 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 د جو لگائی ہے اس سے آگے یہ ڈیڑھ انچی کا فاصلہ چھوڑ کے پھر ایک اور سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پٹی کے اوپر فرنٹ پٹی کے اوپر سلائی لگا لینی ہے دو تو اسیم بین کے اوپر بھی اسی طرح لگانی ہے یہ دیکھیں پہلا نشان یہ لگا لینا ہے تو اس نشان کے آگے تقریباً ڈیڑھ انچی کا نشان اور لگانا ہے سیم اسی طرح دوسری سیٹ پہ بھی نشان لگا لینے ہیں دو تو ایک سلائی ہم نے یہ نشان کے آگے سے یہ شروع کرنی ہے تو دوسری سلائی جو ہے پھر ہم نے ڈیڑھ انچی چھوڑ کے سلائی لگا لینی ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سلائی لگا لینی ہے بین کے اوپر تو سب کو اسی طرح سلائی لگا لینی ہے دو دو تو یہاں پہ ہم نے دو سو میٹل بیٹز لگا لینے ہیں یہ سلائی کے بالکل لاسٹ پہ رکھیں میں آپ کو میٹل بیٹز لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سب کو اس طرح ہی ہم نے سلائی لگا لینی ہے دو دو یہ دیکھیں سلائی کے بالکل لاسٹ پہ رکھیں ہم نے میٹل بیٹز لگانا ہے تو دوسری سیٹ پہ بھی ایک میٹل بیٹز لگا لینا ہے جو دوسری سلائی لگائی ہے اس کے بھی لاسٹ پہ یہ میٹل بیٹز لگانا ہے تو اس کے کانٹے جو ہے دوسری سیٹ پہ ہم نے الٹی سیٹ پہ فولڈ کر دینے ہیں تاکہ یہ میٹل بیٹز جو ہے مضبوط ہو جائے اور اچھے طریقے سے یہ بیٹھ جائے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے سب کو دو دو میٹل بیٹز لگا لینے ہیں سلائی کے بالکل لاسٹ پہ جہاں سے ہم نے یہ سلائی ختم کیا وہاں پہ یہ دو میٹل بیٹز لگا لینے ہیں تو آگے یہ ہم نے کیا کرنا ہے میٹل بیٹز کے آگے ہم نے دو تین چاول ٹانکے بنانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سوئی میں ڈبل دھاگا ڈال لینا ہے کنٹراست دھاگا لینا ہے دوستو جس طرح کا ہم نے یہ کنٹراست کپڑا لگایا ہے یہ کونے پہ تو اسی طرح کا ہم نے یہ دھاگا لینا ہے سوئی میں ڈال لینا ہے تو اس سے ہم نے تین چاول ٹانکے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے تین چاول ٹانکے بنانے ہیں بلکل برابر رکھے تو سب کو اسی طرح ہم نے یہ جو ڈیڑھ انچی کا ہم نے فاصلہ چھوڑا ہے تو ایک ایک میٹل بیٹز لگانا ہے سلائی کے دونوں طرف تو یہاں پہ ہم نے یہ تین چاول ٹانکے بنا لینے ہیں جیسے ہی پٹی کے اوپر بنائے ہیں سیم اسی طرح ہم نے کف کے اوپر اور بین کے اوپر بنا لینے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح ہمارا ڈیزین جو ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے باش اللہ کتنی پیاری لوگ آئی ہے یہ یہ ڈیزین کی تو اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو وڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں دوستو میں اسی طرح کے نیو ڈیزین بناتا رہتا ہوں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو میں تب تک کے لئے امیدی جی اجازت اور اپنا رکیہ خیال دعاوں میں یاد کیجئے اللہ حافظ